اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل گلگت ملتستان کے الیکشن سے چند گھنٹے قبل بہت بڑا دھماکہ کیا گیا نون لیگ کی جانب سے اور بڑا ہی اہم دعویٰ سامنے آیا ہے مریم نواز کا وہ انٹیویو آپ کو یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کمرے اور ان کے ٹوائلٹ میں کیمرہ نصب کیے گئے ہیں کیمرے لگائے گئے ہیں اس کے حوالے سے رانہ سناؤلہ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایک بہت بڑا کلیم کیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے اور اس کلیم کے آنے کی جو ٹائمنگ ہے کیونکہ پولیٹکس میں جب بھی آپ پولیٹکس کو انیلائز کرتے ہیں تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ اس کا یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا پتہ کب پھینکا جا رہا ہے تو یہ پتہ ابھی پھینکا گیا ہے رانہ سناؤلہ کی طرف سے اور ان کی جانب سے تو یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اب مریم نواز کے کمرے میں جو کیمرے لگائے گئے تھے ان کے متعلق تمام تر تفصیلات رانہ سناؤلہ نے دی ہیں دوسری جانب شبلی فراز جو ہیں انہوں نے بھی مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ایک اہم موقف دیا ہے اور بتایا ہے کہ نون لیگ کے اندر جو درار تھی اب وہ درار کہیں نہ کہیں مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے میں بھی آ چکی ہے تو یہ دونوں باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ویسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں خواتین وزرات مریم نواز کا دعویٰ آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مریم نواز جو ہیں ان کے حوالے سے مریم نواز نے کہا تھا کہ ان کے کمرے میں اور ان کے جو ٹوائلٹ ہے اس میں کیمراز نصب کیا گئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ اور ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کلاسیفائیڈ بات ہے رانا سناولہ کے دعوے سے پہلے اور جو حقیقت ہے نیب کے جو ترجمان ہیں ڈی جی نیب ہیں یا غالباً جو اہددار تھے نیب کے جب مریم نواز کو تحویل میں لیا گیا تو مریم نواز کو یہ بات بتائی گئی کہ ہمارا ایس او پی یہ ہے نیب کا طریقہ ایک آر یہ ہے نیب اسی طرح سے آپریٹ کرتی ہے کہ جس بھی شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے کمرے میں کیمرہ نصب ہوتا ہے چاہے وہ جو بھی ہو چاہے اس کا جنڈر جو بھی ہو کیونکہ یہ فائنانشل کرپشن ہے تو اس کے اوپر ہم اس کے کمرے کو کمرے کو مانیٹر کرتے ہیں کیمرے کے ذریعے ٹوائلٹ میں کسی قسم کا کیمرہ نہیں ہوتا لیکن مریم نواز کو یہ بات بتائی گئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں مریم نواز کو یہ پوری بات بتائی گئی اور کہا گیا لیکن آپ کے کمرے میں سے ہم نے کیمرہ زتر با دی ہیں مریم نواز کو ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ دیکھ لیں اگر کئی اور کوئی کیمرہ آپ کو نظر آتا ہے اب خود تو اڑتے ہیں ہمیں بتا دیں اگر آپ کو کوئی کیمرے کے اوپر اعتراض ہے شروع میں یعنی مریم نواز کے اعتراض سے پہلے اور مریم نواز نے اس وقت جو الفاظ بولے تھے وہ تھے کہ نہیں مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس کے باوجود مریم نواز نے یہ دعویٰ کیا اب رانہ سناولہ جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں مسلم لیگ نون پنجاب کے یہ صدر ہے رانہ سناولہ اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس قومی اعتصاب بیورو یعنی کہ نیب جو ہے اس کی جانب سے مریم نواز کے کمرے میں لگائے گئے کیمرے جو ہیں ان کا ثبوت موجود ہیں یہ ایک بڑا دعویٰ ہے کہ اس چیز کا ثبوت مریم نواز کے پاس کوئی نہیں ہونا تھا مریم نواز نے دعویٰ کیا اور ہم نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ثبوت پروائیڈ کرنے ثبوت فرام کرنے اب گلگت ملتستان کے جلسے سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی ہے رانہ سناولہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس نیب افسران جو ہیں ان کی وہ ٹیلیفونک گفتگو موجود ہے ریکارڈنگز موجود ہیں ٹیلیفون کی جس میں وہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی سابزادی مریم نواز کے کمرے میں لگے کیمروں کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں اور اس کے متعلق باتچیت کر رہے ہیں نیب کے افسران اور یہ ریکارڈنگ رانہ سناولہ نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ وقت آنے پر مریم نواز کے کمرے میں کیمرے لگائے جانے کے ثبوت سب کے سامنے پیش کر دیں گے یعنی انہوں نے کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے ابھی یہ صرف دعویٰ سے کام چلا رہے ہیں کیونکہ بہت بڑا پتہ جو ہے اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کی ریکارڈنگ ہے بھی جسے ڈسٹارٹ کر کے انہوں نے پیش کیا اس سے پہلے جج کے متعلق بھی آپ کو وہ ویڈیو یاد ہوگی جو نون لیگ نے پریزنٹ کی تھی خیال بڑے کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں بیسیکلی مریم نواز نے یہ الزام آئد کیا تھا کہ میں دو بار جیل جا چکی ہوں یہ کوئی خواتین کا اعترام نہیں کرتے ایک خاتون کے ساتھ ہونے والا سلوک بتا دوں تو انہیں مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور اگر مریم نواز کا دروازہ توڑ کے اندر گھس سکتے ہیں مریم نواز کے بیڈروم تک پہنچ سکتے ہیں مریم نواز کو اس کے والد کے سامنے گرفتار کر سکتے ہیں کہ کیپٹن سفدر کی گرفتاری کے وقت آپ نے کمرہ توڑ کے میرے بیڈروم میں داخل ہوئے لیکن اس وقت وہاں کے ذرائع نے یہ بات کنفرم کر دی کہ مریم نواز اور کیپٹن سفدر آواری ہوتل کے دو مختلف بیڈرومز میں الگ الگ کمرے بک کروا کے سو رہے تھے ادھر باقی اپوزیشن کے لیڈرز کو بھی آواری ہوتل میں رکھا گیا مولانا صاحب بھی آواری میں ہی رکھے ہوئے تھے اور سارے اپوزیشن والوں کو ایک ہی لابی میں رکھا گیا اور بعد میں مریم کے اپنا ذاتی گارڈ دروازہ توڑ رہا تھا تاکہ فوٹو سیشن کروا لیا جائے تو مریم کے دعویٰ اس طرح تھوڑا سا کمزور ضرور ہو جاتا ہے لیکن رانہ سناولہ نے جو بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ رانہ سناولہ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں ان کے پاس آڈیوز موجود ہیں ٹیلی فونک کنورسیشن موجود ہیں لیکن جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ نیب کے جو افسران ہیں انہوں نے یہ بات ہمیں کنفرم بھی کی ہے کہ مریم نواز کے کمرے میں کسی قسم کا کوئی کامرہ نہیں تھا البتہ تمام طرح افراد جو نیب کی تحویل میں ہوتے ہیں ان کے کمرے میں انیشلی کامرہ نصب کیا جاتا تھے شباز شریف کے کمرے میں بھی کوئی کامرہ نہیں اور شباز شریف یہ الزام لگا چکے ہیں شباز شریف نے معذرت کر لی کہ نہیں نیجی مجھے بس غلط فہمی ہو گئی تھی میں بس جیل میں ہوں تو میرا ذہن تھوڑا سا ادھر ادھر جاسوسی نوول پھڑ کے غالباً شباز شریف صاحب کا بھی ذہن تھوڑا سا خراب ہو گیا تو انہوں نے اس پہ معذرت بھی کی تھی نیب کے حکام سے اس کے علاوہ وفاقی وزیر شبلی فراز نے ایک بڑے اہم پہلو کی طرف اشارہ کی ہے انہوں نے بتایا ہے انہوں نے جو مریم نواز کے بارے میں اور ان کے بیانیے کے اندر جو خلیج ہے اسے ایکسپوز کیا ہے بڑی بوری طرح اور انہوں نے کہا ہے کہ مریم انہی سے مدد مانگ رہی ہیں جن پر ان کے والد حملے کرنے ہیں مریم نواز نے جو بیان دے کے نون لیگ کے پورے بیانیے کو آگ لگا دی اور کہا کہ ہم تب ملیں گے تب بیٹھیں گے جب سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بیجیں گے تو اس کے اوپر شبلی فراز کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے بسیکلی شبلی فراز نے کہا ہے کہ جمہوریت کی یہ دعوے دار ہے نون لیگ اور یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے گھر بھیج دے اور انہیں اقتدار میں لے آئے اور یہی نون لیگ کا مطالبہ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے یہ فوج کے سیاسی کردار جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں فوج کے اس سیاسی کردار سے مسئلہ ہے جس میں ان کا کردار کوئی نہیں ہوتا یہ چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت صرف تب کرے جب انہیں اقتدار میں لانا اس کے بعد فوج گھر بیٹھ جائے اگلے پانچ سال کے لیے اور پھر فوج انہیں حکومت کرنے دے پھر جب الیکشن آئے فوج الیکشن میں مداخلت کر کے انہیں حکومت دلوا دے انہیں ایسی فوج پسند ہے یہ ایسی فوج چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بادشاہت ان کے ذہن سے بھی تک اتری نہیں ہیں تو یہ بسیکلی جب انہیں ایک پروفیشنل آنسر ملا یہ پہلے وہی بات ہو گئی میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو لوگ کہتے ہوتے تھے کہ یہ پہلے مسئیبت کے بعد پاؤں پکڑتے ہیں اور جب ان کا کام ہو جاتا یہ گھلا پکڑتے ہیں یہ یہ فوج کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اس دفعہ فوج کے پاس گئے زبیر کو بھیجا اور اس کے بعد محمد زبیر صاحب کو جب یہ جواب ملا جب انہیں غصہ آیا جب انہوں نے دیکھا کہ فوج کی طرف سے جھنڈی ہے فوج کسی قسم کا کوئی فیور نہیں دینے والی فوج کسی قسم کی کوئی سیاست میں مداخلت نہیں کرنے والی انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا اور فوج کو پر اٹیک کرنے شروع کر دیا ان کا یہ جو بیانی ہے اور اب مریم نواز نواز شریف کے بیانیے کی خلاف جا رہی ہیں انہیں کسی قسم کا بھی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے یہ خود اس وقت انتہائی کنفیوزڈ ہے لیکن رانہ سناؤلا نے جو دعویٰ کیا یہ بڑا اہم ہے اگر کوئی اس طرح کی آڈیو لیک آتی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھشکہ لگے گا اور نیب جو ہے اس کے کردار پر بہت زیادہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں اور یہ گلگت ملتستان کے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے رانہ سناؤلا کا بیان آنا اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اسے الیکشن کو امپیکٹ کرنا چاہتے ہیں خاتون کارڈ پلے کر کے اور یہ بتانے کے لئے کہ یہ خاتون کی کوئی عزت نہیں کرتے خاتون کے تو ٹوائلٹ کے اندر بھی کیمراز انہوں نے نصب کر دیا تھے تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹس ہیں گلگت ملتستان کے الیکشن کچھ ہی دیر میں ہے اور اس میں بڑا کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان نون لیگ اس وقت کیا کردار کر رہی ہے نون لیگ الیکشن جیت نہیں سکتی نون لیگ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ووٹ بینک خراب کر رہی ہے تاکہ پیپلز پارٹی کو مائلیج مل جائے اور یہ ایک گٹ جوڑ ہے پی ٹی آئی کو ہرانے کے لیے اسی کے ساتھ مقدوم شعب کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کو بھی بہت خیال رکھئے گا اور اس ملک پاکستان جو کہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک ہے تو ہم ہے اس کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات